ہمارے کمپیوٹر کی جو ساری ٹکنالوجی ہے وہ آر جی بی پہ یعنی آر فر ریڈ جی فر گرین بی فر بلو آپ نے شیط فائن آرٹس میں پینٹنگ میں پڑا ہوگا اس میں گرین ایکچلی بلو اور ییلو کو ملا کے بنتا تھا وہ سیکنڈ پرائمری کلر تھے اس میں وہ تھے لیکن جو کمپیوٹر ہے اس کے ذرا دماغ اور قسم کا ہے یہ پرائمری کلر ان کو نہیں گنتا یہ جب تک ریڈ اور گرین کو آپ اس میں مکس نہ کریں ییلو نہیں مناتا اس طرح بلو اور ریڈ کو نہ ملائیں تو پاپل نہیں منتا تو اس کی ساری سائنس آر جی بی تین کلر پہ سارا کچھ مناتا ہے اور کنٹراس سے گری سکیل سے آپ کو بلیک اور وائٹ وہ نکال دیتا ہے یہاں پہ ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چاہوں کمپیوٹر کا جو نالج میں تصویر کھیجتے ہیں ہم کلر میں کمپیوٹر بلائنڈ ہے اس کو کلر کوئی نظر نہیں آتا تمام تصویروں کو یہ گری سکیل میں کور کرتا ہے جس کو پرنٹنگ پریس کا پتا ہے پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے وہ جو سپریشن کرتے ہیں وہ ایک ایک فلٹر لگا کے وہ چار پلیٹیں منتی ہیں اس میں سی ایم وائی کے ہوتا ہے سایان یلو مجنٹا وہ سبٹیکٹیو کلر ہیں یعنی وہ کلر آپ نکالیں تو بلیک بن جاتا ہے آر جی بی کو ملائیں تو یہ گوھر سے آپ دیکھنا ہے یہاں پہ آؤٹسائیڈ پر ریڈ گرین بلو یہ پرائمری کلر ہیں یعنی جہاں سے شروع ہوتے ہیں بنیادی کلر نہیں کہتے ہیں دو دو کو ملاتے ہیں تو سیکنڈری کلر بنتے ہیں سیکنڈری کلر میں آپ ایک ایک یلو ہے ایک سایان ہے ایک مجنٹا ہے یہ تین کلر بنتے ہیں سیکنڈری اور جب یہ سارے کلروں نے کھٹھے مل جاتے ہیں سینٹر میں دیکھیں وائٹ ہو گیا ہوئا ہے اور یہ پریکٹیکل بھی پروو ہوئا ہے کہ ان تین رنگوں کو ملائیں آپ تو ملا کے آپ اس کو وائٹ پیدا کر سکتے ہیں اس کے آگے چلیں اگر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ایچ پکسل ہے جو ہوتا ہے وہ ایٹ بٹس کا ہوتا ہے یہ تصویق کلکل کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ کو بتا دوں اس میں ریڈ گرین بلو تین ہیں ایٹ بٹ پر پکسل ہوتا ہے اگر وہ سارے کو ریس ٹو دی پاور ایٹ کریں تو ٹو فیفٹی سکس ہوتا ہے تو ریڈ گرین بلو ان تینوں میں ٹو فیفٹی سکس شیئر ٹو فیفٹی سکس شیئر ٹو فیفٹی سکس بن سکتے ہیں ان کو ملاتے ہیں تو سکچین پوائنٹ سیون ملین کلرز کی پکچر بنتی ہے جو آنکھ دیکھتی ہے جو رنگ ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہماری لیمٹ ہے وہ ہے فوٹوگرافک کالیٹی پکچر اس میں سکسٹین پوائنٹ سیون ملین کلرز ہوتے ہیں اور ہر آر جی بی میں ٹو فیفٹی سکس شیئر ٹو فیفٹی سکس شیئر ٹو فیفٹی سکس شیئر ان ٹو فیفٹی سکس کو اس کو آپس میں ٹو فیفٹی سکس ٹو فیفٹی سکس ٹو فیفٹی سکس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ سکسٹین پوائنٹ سیون ملین منتا ہے آنکھ اتنی سینسٹیف ہے کہ یہ سارے کلر دیکھ سکتی ہے اس سے اوپر اگر جاتے ہیں اسے کہتے ہیں 24 بٹ ایمیج تو وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں پکچر کو دیکھیں آپ تو جو اوپر ہوریزونٹل ایریا ہے اور ورٹیکل ایریا ہے اس کو اگر آپ باکسز میں ڈیوائیڈ کر دیں اور آپس میں ضرب دیں تو یہ ریزولوشن ہوتی ہے یعنی x ہوریزونٹل گل لیں y کو ورٹیکل گل لیں x into y is equal to pixels یعنی ریزولوشن اب اگر 1600 جو اس وقت میں کام کر رہا ہوں 1600 پکسل ہیں ہوریزونٹل میں اور 2000 نیچے ہیں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 3.2 میگا پکسل 3.2 میگا پکسل کا یہ کیمرہ بنے گا جس کی 1600 اور 2000 ریزولوشن ہوگی which corresponds to 3.2 میگا بائٹس inside your computer اور 8 bit black and white ایک کلر کی اگر image ہوگا تو یہ 3.2 میگا پکسل ہو جائے گا اب وہ ایک کلر میں آپ گری کر لیں بلو کر لیں یا گرین کر لیں یا یارو کر لیں میں تو ایک کلر میں کوئی اگر ہوگا تو ایک شیڈ میں بنے گا اب اگر اس کو میں کلر میں کہتا ہوں یہ 24 بیٹ ہو جو پہلے والا 3.2 بتایا میں نے یہ 8 بیٹ اس میں 256 شیڈز ہیں وہ اس نے ایک پکچر بنائی ہے وہ 3.2 میگا پکسل دکھا ہوگا جب انیس سولہ سو اور بارہ سو کی اگر ریولیشن ہے اب تینوں کلر ایک کٹھے ہوگئے فل 24 بیٹ ایمیج بنانا ہے آپ نے تو 8 8 8 24 رہا جاتا ہے یعنی آر جی بی اگر تینوں کے سیپریٹ ہوں تو وہ جب ٹوٹل کریں گے آپ تو وہ بنے گا 9.6 یعنی 9.6 میگا پکسل کا کیمرہ جو ہے اس کی تصویر ہوریزونٹل اور ورٹیکل ریزولیشن تو اگر 18 میگا پکسل کا ہے تو یہ 16 کی جگہ 32 ہو جائے گا 2000 کی جگہ 4000 ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آپ 16 20 سے بڑا پرنٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی فرم کیمرہ جبکہ 300 ڈی پی آئی پہ یا ڈاٹس پار انچ پہ یا پی پی آئی پہ کام کر رہے ہوں تو اب آپ پوچھیں گے ڈی پی آئی سکینرز آر سپیسیفائیڈ بائی دی پی آئی اور پی پی آئی ہے ریزولیشن ڈاٹس ایکچولی پکسل پار انچ دیکن اپٹین from the source اصل میں ڈاٹس کا جو ہے یا پکسل کا ٹرم ہے یہ سکرین کر گیا آپ کے جو ٹی وی سکرین ہے اس کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے پرنٹنگ کے لیے یہ ریزولیشن کر گیا اصل میں پکسل پر انچ یا لائنز پر انچ کے حساب سے کرتے تھے ڈی پی آئی ڈاٹ پر انچ کے حساب سے کرتے تھے لیکن وہ جو جو مکس ہو گئی ہے تو آپ سب لوگ استعمال یہی کرتے ہیں لیکن پرنٹنگ لائن میں جب پرنٹ میں آپ ریسن جاتے ہیں تو وہاں پہ لائنز پر انچ کتنی آپ ریزول کر سکتے ہیں یا پرنٹ کر سکتے ہیں سکیننگ دی اریجنل سورس دی نیگٹیو اور دی سلائیڈ آلویز پروڈیوسز بیٹر کوالٹی دین سکیننگ پرنٹ یہ یاد رکھیں گرو کی بات ہے اگر آپ اریجنل چیز کو سکین کرتے ہیں جو سورس ہے نیگٹیو یا سلائیڈ کو وہ اس لیے کلاسے میں بتاتا ہوں کہ جو عام تصویر ہوتی ہے تصویر میں فوٹوگرافر اور ڈاک روم یہ وہ آ چکے ہوتے ہیں دست بھی آ چکی ہوتی ہے پرنٹنگ کی کوالٹی بھی آ چکی ہوتی ہے فلٹریشن آ چکی ہوتی ہے لیب بھی کام کر رہا ہوتا ہے ڈیویلیمنٹ پوری پروپر نہ ہوئی یہ ہو نیگٹیو اریجنل ہوتا ہے اور جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ اس سے اوپر ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی کو پورٹی ایٹھ ہنڈرڈ چار ہزار آٹھ سوڈ ڈی پی آئی پہ سکین کرتے ہیں جبکہ تصویر کو آپ تین سوڈ ڈی پی پہ کرتے ہیں پرنٹر جو ہیں سپیسیفکلی وہ اسعمال جو کرتے ہیں وہ ریزولیشن میں ٹیپکلی ایپسون جو ہے وہ ٹو ڈبل ایٹ زیرو یا اٹھائیس سو اسی ڈوٹس پار انچ پرنٹنگ میں آتا ہے ڈوٹس کا جو پرنٹر ہیں پہنبارے ان کی یہ سات سو بیس ہے چوندہ سو چالیس ہے اور اٹھائیس سو اسی ویری ہائی لیکن وہ صرف ایپسون کرتا ہے دس نمبر ایس دی سٹیپر موٹر پچ نوٹ دی ایکچول ویجولیشن آپ کو کہتا ہے جی چودہ سو یا اٹھائیس سو کرتا ہے وہ اٹھائیس سو پکسلز کاؤنٹ نہیں کرتا اس کا اندر موٹر لگی ہوئی ہے وہ اتنے ایک انچ میں اتنے ہی دفعہ سٹیپ کر کے گراریاں آگے دندے کو شف کر سکتی ہے سکینر کوئی کرنے کے لیے اچھا سٹرکچر آف ایڈیجنل ایمیج پکسلز یعنی پکچر ایلیمنٹ پکسل کا مطلب جب میں نے پہلے بتایا تھا پکچر ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کمپیوٹر میں سٹور کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے ٹرمینالوجی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو دوسرا پی پی آئی ہے پکسلز پر انچ ایکلز ریزولیشن ویری فرم وان فیفٹی ہے تو وان فائی ہونڈرڈ اس طرح بٹ یاد اکھنے ہوئی بات ہے کہ بٹ اور بائٹ میں فرق یاد رہتے ہیں آپ ڈیجنل ڈومین میں آگئے ہیں آپ بائٹس میں بات کریں گے ایک بائٹ میں آٹھ بٹ ہوتے ہیں ایک لیٹر اے بی سی ڈی ہے کمپیوٹر چکے دیجنل ہے اس میں ایٹ بٹس ایک بائٹ بنتا ہے نا ایک لیٹر میں ایک بٹ کا ایک لیٹر ہوتا ہے ایک بائٹ اس میں آتی دوسرے میں بائٹ دوسرے میں بائٹ تو وان بائٹ اور بٹ کو کنفیوز نہ کریں میگا بٹس بھی ہوتے ہیں اور میگا بائٹس بھی ہوتے ہیں میگا بائٹس میں آپ کو آٹھ گناہ ضرب کر کیا ہوتا ہے بٹس جائیں اسے آٹھ والا ڈیویجنل بھی ہوتی ہے اس کے آگے ہے سٹوریج سسٹم فلاپی تھی ڈسک تھی کارٹریج تھے اب میموری سٹکس آگئی ہیں فورسی فوٹو سیڈیز آگئی ہوئی ہیں اس چارڈ کو صرف دیکھیں کہ میں نے پہلے آر جی بی کی بات کی تھی یہ تھا جمع کریں تو وائٹ لائٹ بنتی ہے اس والے میں جو پرنٹنگ والا پروسس ہے اس کو کہتے ہیں سبٹریکٹیو میتھڈ اس میں سائیان بیجنٹا اور یلو کو ملاتے ہیں تو سیکنڈری کلر میں آتے ہیں گرین ریڈ اور بلو آر جی بی اور جب یہ سارے کلر مل جاتے ہیں تو بلیک یہاں پیدا ہوتا ہے تو سی ایم وائی کے جو پرنٹنگ میں استعمال ہوتا ہے کہ سی ایم وائی کے کلرز آجتے ہیں نکالنے کے لیے پرنٹ کرنے کے لیے اور بلیک اس کی شاپنہ اس کنٹراس بڑھانے کے لیے ایڈ کر دیتے ہیں اس میں پیوٹر مانیٹر کی ریزویشن سیونٹی ٹو ڈی پی آئی ہوتی ہے کیونکہ اس سے اوپر یہ دکھا نہیں سکتا کچھ اچھے ریزویشن مانیٹر جائیں وہ نائنٹی سکھ تک جاتے ہیں اس لیے سیونٹی ٹو سے کر بڑی پکچر ہوگی تو وہ آپ کو دکھا سیونٹی ٹو پہ ہوگا ریڈیوز کر کے آپ چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو فوٹوگرافک ڈارک روم ہے اور ڈیجیٹل پی سی ہے یہ دونوں اٹ پار ہیں لیکن آپ کو پہلے فوٹوگرافک ڈارک روم کا پتہ لازمی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہوگئے ریڈ لائٹ سیف کرتی ہے ماسکن کیسے کرتے ہیں کیسے دیتے ہیں کیلٹریٹ کیسے کرتے ہیں کنٹراسٹ کیا چیز ہوتی ہے شاپنس کیا ہوتی ہے اب یہ ایفیکٹ اگر تھوڑے سے آتے ہوں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا کام کرنے کا اور اٹسٹک تیری آپ اس کو ہینڈل بھی کر سکیں گے